اسلام علیکم میں ہم بلالہ میں شہر فہنز ریٹو کے ساتھ عراق سلطنت عثمانیہ کا حصہ انیسو بیس سکھ تھا تیل کی دولت سے مال اماز یہ ملک دفائل حصے بہت مضبوط تھا سوویی جنگی کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے گئے تھے اور عراق نے فلسین کے حق میں بہت ہی موستر اور مضبوط آواز اٹھائی تھی عراق عرب اسرائیل جنگ کے دوران میں بہت ہی کامیابی سیج اسرائیل کے خلاف سافار آ رہا اسرائیل کی مخارفت اور سوویی بلاگ میں ہونے کی وجہ سے امریکہ عراق کے سخت محالف تھا اور عراق کو بہت سے الزامات سے نوازا جاتا تھا جس میں دہشت گردی کا الزام بھی ثابت کیا گیا تھا لیکن امریکہ کو پھر ایک وقت میں عراق کی ضرورت پیش آ گئے عراق نے جب عراق پر حملہ کیا تو صورتحال بدلنے لگی عراق نے عراق کے خلاف برپور جوابی کاروائی کی اور عراق کی جو حالت تھی وہ عراق کے سامنے بڑی کمزور ہونے لگی ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور یورپ نے قویت اور سعودی عربیہ کی ماہ پر عراق کی مدد کرنا شروع گی ان کو پتا تھا کہ اگر یہ معاملہ الٹا ہو گیا اور عراق جو ہے وہ جنگ میں کامیاب ہو گیا تو عراق تو جائے گا ہی جائے گا لیکن ساتھ قویت سعودی عربیہ اور محتیدہ عربہ ماراق پر بھی عراق کا قبضہ ہو جائے گا اسی کو روکنے کے لیے زبردرست جو ہے وہ مومنٹ کی گئی اور عراق کی بربور امداد کی ٹھانی گئی امریکہ نے دراصل یہ جنگ اس لیے شروع کروای تھی کہ شاہ اور ایران کے دور میں ایران کو بہت ہی مضبوط بنا دیا گیا تھا ایران کے پاس زبردرست قسم کا امریکی اور یورپی اسلحہ تھا جو بڑا ہی کامیابی سے ایران نے پھر استعمال بھی کیا اور ایراق کو بہت زیادہ نقصان بن جایا اسی اسلحے کو ضائع کروانے اور دونوں ملکوں کی طاقت کو زائل کرنے کے لیے امریکہ نے یہ زبردرست پلان کیا اور یہ سکینڈل بہت بڑا سامنے آ گیا دونوں ممالک کی مدد کی گئی دونوں ممالک کو اسلحہ فرام کیا گیا لیکن دونوں ممالک کو لڑایا بھی گیا ایران نے ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی تھی جس میں ایران کی معاشیت کو بڑا شدی نقصان پہنچا تھا ایران جنگ کے اختتام پر سعودی عربیہ اور قوید کا مقروض ہو گیا تھا صرف قوید کیا ایران پر قضا جو تھا وہ چودہ عرب ڈالر تھا ایران کو حقیقتاً ایران کے خلاف استعمال کیا گیا تھا جس میں حلی جی ریاستوں نے اپنے مفاق جو ہے وہ استعمال کیے تھے لیکن جنگ حتم ہوتے ہی ایران کو بے گارہ مددگاہ چھوڑ دیا گیا ایران مسلسل قوید سعودی عربیہ مہددہ امراض کو یہ کہتا رہا کہ وہ تیل کی پیداوار کو کم کر دیں تاکہ اس کی معاشیت پر بوجھ کم ہو سکے تاکہ تیل کی قیمت مستقم رہے جو کہ اٹھانہ ڈالر فی بیرل تھی لیکن یہ تینوں مالک نہ مانے یہ تینوں مالک نے جو تیل کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی جس ویہاں اسے تیل کی قیمت کریش کر گئی اور دس ڈالر پر آ گئی عراق کو اس کا زبردست نقصان ہوا سات بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان برداشت کر رہے تھے عراق کا جو توازن تجارت ہے وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوا اور انہوں نے یہ حالات بھی خراب ہونے لگے اردن اور جو عراق تھے ان دونوں نے امریکی پولیسیوں پر کام کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی جو معاشیت تھی وہ بھی برباد ہو کر رہے گی کیونکہ بعد میں کسی نے ان کو نہ پوچھا عراق اور قویت کے تعلقات میں مزید کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب قویت نے عراقی تیل کے کونوں کے پاس اپنی سرات بار تیل نکالنا شروع کر دیا قویت کسی وقت میں سلطنہ عثمانیہ کا حصہ تھا سلطنہ عثمانیہ میں عراق کے علاقے میں بسرا کا صوبہ تھا اور اس بسرا کے صوبے میں قویت اس کا حصہ تھا لیکن بعد میں ایک بہت بڑی سازش اور امریکی اور برطانوی کھیل کے تحت یہ سارے معاملات جو ہیں وہ الہدہ الہدہ ہوئے اور عراق کے ساتھ یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ قویت کی شکل میں سامنے آگئے عراق ایران تنازے میں ان مبالک نے عراق کی تو بدل مدد کی تھی لیکن قویت نے سعودی عربیہ کے سامل کا عراق کو بہت کمزور کرنا شروع کر دیا لیکن عراق نے اپنے دفعہ دفعہ کو مضبوط بنانے اور اپنے آپ کو ملکی دور پر تھے عرب میں خود مختار کرنے میں بہت زیادہ انمیسمنٹ کرنی شروع کر دی جنگ بندی کے بعد عراق میں معاشرتی لیا سے کئی مسائل بدا ہوا تھے مصر اور شام نے عراق کے اندرونی معاملات سے بہت فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا عراق کے معاملات میں جو ہے خرابی کردوں کو بہت آگے کیا گیا اور دیگر فیکشنز کو عراق میں بہت شیع دی گئی شام اور مصر اس سارے معاملے کے پیچھے تھے جن کو امریکہ اور برطانیہ کی شے حاصل تھی امریکہ اور برطانیہ نے اسی وجہ سے عراق کی امداد بھی بند کر دی اور کہا کہ یہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورسی کر رہا ہے عراق کے خلاف ساشوں کی وجہ سے قویت اور متحدر امراض کے تعلقات جو ہیں وہ عراق سے بڑے خراب ہو گئے سعودی اریبیا کے ساتھ بھی حالات خراب ہوئے شام کے ساتھ تو حالات ایک وقت میں انترے خراب ہوئے کہ شام اور عراق کی ممکنہ جنگ ہونے والی تھی جسے بعد میں مصر نے سبارتی ذرہ سے رکھوایا قویت عراقی علاقوں کے ساتھ جو تیل نکالا تھا عراق اس پر بہت زیادہ احتجاج کر رہا تھا اور قویت اس کو نظر انداز کرتا آ رہا تھا بہرحال یہ وقت یہ آیا کہ جولائی 1990 میں عربلی کا اجلاس ہوا جس میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئے لیکن قویت کی ہر درمی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے جو کا تو رہا اور تیل نکالنے کی جو دس عرب ڈالر عراق مانگ رہا تھا قویت نے اس کو دینے سے انکار کر دیا صرف پانسو پچاس ملین ڈالر جو ہے وہ آفر کیے عراق کو یہ آفر منظور نہ تھی عراق نے یہ جو آفر تھی فوری درات کر دی اور دو گھس 1990 کو قویت پر حملہ کر دی ہے قویت اور عراق کی فوجی طاقت کا قطن بھی کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا قویت کی جو عبادی ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے اور اس کے حساب سے اس کی فوج محض سولہ ہزار تھی اور جو ساری کی ساری دقریباً چھٹی پر تھی ایران کے ساتھ جنگ کے پاوجود عراق فوجی لحاظ سے 1990 میں بھی دنیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت تھا جس میں ساڑھے نو لاکھ فوجی تھے ساڑھے چھے لاکھ پیراملٹی فورسز تھی پانچ ہزار پانچ سو ٹینک سات سو لڑاکہ تیارے دو سو بتیس لڑاکہ ہیلیکپٹر تین ہزار توپیں موجود تھی اور وہ بہت ایکٹیف فوج تھی جس نے ایران کے ساتھ بہت طویل جنگ لڑی تھی عراقی فوج نے صرف بارہ کرنے کے اندر اندر قویت کو مار دار کر فارق کر دیا اس پر کنٹرول آسل کر لیا عراقی عملے سے پورے خلیج میں خلبلی مچ گئے کیونکہ سعودی عربیہ متحدہ مارات سویج سبھی موالوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر عراق طاقتور طریقے سے یہاں پہ گز گیا تو وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور فوت سکیل وار کے بعد کوئی بھی خلیجی ملک جو ہے وہ عراق کو روکنے کے قابل نہیں ہے یوں دنیا میں تیل کی شدید قلط ہو جائے گی اور ساتھ ہی تیل کی بہت زیادہ قیمت بڑھ جائے گی امریکہ فوری دور پر سعودی عربیہ میں امری فوج لے آیا اور کہا یہ کیا کہ سعودی عربیہ نے درخواست کی ہے بہرحال امریکی فوج فوری دور پر سعودی عربیہ میں پہنچ گئے فرسین کے مسئلے کو صداح حسین نے قوید کے ساتھ جو ہے وہ منسلے کر دیا ہو فرسینیوں کو آگے کیا گیا اور یہ بیسیکلی ساری کی ساری جو سکیم تھی وہ یہ تھی کہ صداح حسین بہت بڑھا لیڈر بن کر سامنے آنا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلم ممہ اور خاص اخلیج میں فرنڈ لائن پر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بھی سارے ایک شوفدہ بازی تھی عراق نے قوامت دیدہ کی قراردادوں کو ماننے پر امادگی کا اظہار کیا لیکن شرط یہ رکھی کہ اسرائیل اور عراق دونوں ایٹمی کیمیائی اور بیالوجیکل ویپس جو ہیں وہ ضائع کریں گے امریکہ نے یہ تجویر مسترد کر دی فرانس نے بھی کئی تجاویز دی لیکن امریکہ نے اس کو مسترد کر دیا اگر جو عراق کی فوجی طاقت بہت زیادہ تھی لیکن عراق ایک طویل جنگ لڑکا آیا تھا اور عراق کے فوجی بہت تھکے ہوئے تھے اور ان کے اندر معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ تناؤ تھا جس وجہ سے ان کی فوج اس قابل نہ تھی کہ وہ کوئی بڑی جنگ لڑ سکتے اس لئے صداح مسائل کے پاس یہی ایک کارڈ تھا کہ وہ مسلمانوں میں شورت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے لیڈر کا روپ اختیار کرے جو اسرائیل کو تھریٹ کر رہا ہے جو ساروں کو آگے لے کر جا رہا ہے اور ابنیکہ کو بھی للکا رہا ہے اور اس طرح وہ ایک خاص جو لوگ تھے یا سیٹ تھے اس کو متاثر کر کے آگے آنا چاہتا تھا لیکن یہ کوشش مکمل طور پر ناکام رہی امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو اس جانکن کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن بہرحال یہ سارے معاملات جو ہے آگے چلتے گے عراق کیا مسئلہ یہ تھا کہ عراق بہت بڑی تیل کی طاقت ہے دنیا کے پانچ پہ بڑے زہار جو ہیں وہ عراق میں پا جاتے ہیں جن کا اندازہ تقریباً ایک سو چالیس بلین بیرل لگایا جا سکتا ہے امریکی فواج قوید پر حملے کے لیے جو ہے وہ آ چکی تھی وہ چند دن میں یہ درخواست قبول کی گئی فوری طور پر وہاں پر اڈے بنا دیئے گئے اور صداع حسین اگل سعودی عربیہ پر حملہ کر دیتا تو معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہو جاتے اس لیے سعودی عربیہ کو بچانے اور اس علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ نے سارے دنیا کے ممالک کو آفر کی اور ایک ایسا الائٹ گروپ بنایا جس میں سارے کے سارے ملک شامل ہو جائے حتیٰ کہ شام اور ایران جیسے ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا شام کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اس وقت بڑے خراب تھے لیکن اس کے باوجود امریکی جو نمائندوں نے حافظ الاسد محروم کو یہ جو ثابت کر دیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ شام کے بھی حق میں ہے شام نے عراق کی محالفت میں ایک آفر قبول کر لی اور یوں ایک لاکھ فوج فرام کرنے کا بھی وعدہ کر لیا لیبنان میں جو سارے محملات خراب تھے اسرائیل کے ساتھ وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو گئے ایران کو بھی امداد کا وعدہ کیا گیا ایران کو فوری طور پر دو سو پچاس ملینڈ ڈالر جو ہیں وہ ورلڈ بینک سے ارینج کروا کر دیا گیا اور یوں انتالیس ممالک کا اتحادی جو کٹ ہے وہ قائم ہو گیا اور بہت سارے ممالک جو اس کے خلاف ہو سکتے تھے ان کو امداد دے کر چپ کرا دیا گیا روس تو اس وقت ویسے ہی تباہ حال ہو چکا تھا اور اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اخوانستان کی جنگ سے بات دنیا کو عراق کا بیانک شیرہ دکھایا گیا ایسے بنا کر دکھایا گیا کہ عراق جو ہے وہ بہت بڑا دنیا کا تھرٹ نظر آنے لگا امریکی اور یورپی میڈیا نے عراق کو ایک حملہ ور ظالم اور بڑا خطرناک جو ہے وہ ملکر آ دیا جو انسانی کو کی زبدست پامالی کر رہا تھا ایٹمی اور کیمیائی اور بالوجیکل اتحار بنا رہا تھا جو عالمی امر کے لیے بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ لگ رہا تھا اور اس خیال کو چند گھنٹوں میں پوری دنیا میں پھلانے کے لیے نہ صرف امریکہ اور یورپ نے ہم نے جو ہے ٹی وی چینل استعمال کیے بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے پیسہ کٹھا کیا صرف قویت نے اس کام کے لیے یارہ ملین ڈالر دی ہے پوری دنیا میں یہ ثابت کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ صداح حسین اور قویت بہت بڑا خطرہ ہے اور یوں پروپر گھنڈے کا ایک بزار گرم کر دیا گیا دوسری طرف ایراک بھی اس کام پر لگا ہوا تھا لیکن بہرحال وہ اس قدر کامیاب نہ ہو سکا ایراک پر حملوں کا آغاز یہ سولہ جرمنی کو کر دیا گیا تھا اس قدر شدید بمباری کی گئی کہ اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی بیالیس دن مسلسل جو ہے وہ ایراک پر بمباری کی اور گی گئی اور اٹھاسی ہزار پانس سو ٹنڈ بم جو ایراک پر پھیک گئے ایراک نے جو ہے وہ اپنے تیاروں کے مدد سے ایراک کو ہر طرح سے تیسر کرنے کی بھرپور کوشش کی ایراک نے امریکی عملوں کے دوسرے دن آٹھ سکرنڈ مزائل جو ہے فائر کیے اور تقریباً ان ساری جنگ کے دوران میں اٹھاسی اسکرنڈ مزائل جو ہے فائر کیے گئے کچھ اسرائیل پر قطر بحرین اور سعودی ریبیہ پر لیکن یہ بڑی ہی مذہد مذہد کے خیز حقیقت ہے کہ یہ سارے کے سارے جو سکرنڈ مزائل تھے وہ سارے کے سارے وار ایٹس کے بغیر تھے غیر محسر تھے اور وہ سہی طرح سے جو ہے وہ پرواز کرنے کے قابل بھی نہیں تھے ان کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے پیٹریونڈ مزائل بیچنا شروع کر دیئے اسرائیل بحرین قطر اور جو سعودی ریبیہ ہے اس میں پیٹریونڈ مزائل نصب کر دیئے گئے اور اس کی وسیع کھیب جو ہے وہ وہاں پر فروت کرنی شروع کر دی حالانکہ وہ ایکوریٹ نہیں تھے اور جنگ کے بعد یہ پتہ چلا کہ سائرن بجا دیئے جاتے تھے پیٹریونڈ مزائل فائر کی ادھائی کر دیئے جاتے تھے لیکن سکرنڈ مزائل اصل میں آتا ہی کوئی نہیں تھا امریکی اتحادی فوجیں جو ہیں وہ اتنی شدید بمباری کر رہی دی تو سکرنڈ مزائل کیسے محفوظ رہ گئے کہ امریکی اور اتحادی فوجیں اتنی شاندار جو ہے وہ ٹکنالوجی کے باوجود سکرنڈ مزائلوں کے ٹرکوں کو لوکیٹ کرنے میں ناکام رہے حالانکہ کئی ہزار ٹن بم جو ہیں وہ پھینک دیئے گئے تھے سکرنڈ مزائل جو ہے وہ فور ایڈ کے بغیر کیوں استعمال ہوئے آج تک اس کا پتہ نہیں چاہ سکا بہرحال یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے جو کے حل نہیں ہو سکا ایڈاکی فوج نے انتیس جنوری انیس سو کانوے کو سعودی عربیہ پہ بھی حملہ کیا لیکن یہ شدید جنگ کے بعد جو ہے وہ امریکی سعودی اور کتری فوجوں نے حملہ روگ لیا اور ایراک کو کافی نقصان بن جایا اور ایراک یہاں سے بھی پیچھے آ لیا زمینی جنگ میں ایراکی فورسی نے امریکہ کو بہت سافت مقابلہ دیا جنگ میں امریکہ نے ان جو ساری جو تاریخ ہے اپنی اس میں اتنی بڑی ٹینکوں کی جنگ نہیں لڑی جتنی کہ یہاں پہ لڑی اور ایراک نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی لیکن بہرحال قویت کے معاملے میں کیونکہ سارے ممالک اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے ایراک کے اس لئے قویت جو ہے وہ اس جنگ میں پیچھے ہٹنے کا مجبور ہو گیا اور ایسا ایسا یہ ساری فوجیں واپس جاتی نہیں گئی لیکن ایراک نے جاتے جاتے اور پیچھے ہٹھتے ہٹھتے قویت کے ساسوں جو تیل کے کونے تھے ان کو آگ لگا دی ہر طرف جو اپنی ساحل تھے اس میں خوب تیل جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ جو الائٹ فورسز ہیں وہ اس میں نہ جا سکیں ایراک میں داخل نہ ہو سکیں اس وجہ سے انوائرمنٹ کے ہیزرٹ بھی پیدا ہوئے جو سمندری مسائل تھے وہ بھی برباد ہوئے لیکن بہرحال یہ ایک فوجی چال تھی دونوں طرح سے بہت شدید نقصان ہوا لیکن ایراک کا بڑا ہی شدید نقصان ہوا ہزاروں جو ہیں گاڑییں ٹینک اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے جو ہی جنگ فارغ ہوئی امریکی اور بردانوی فرانسیسی فوجوں نے ایراک کے اندر گز کر شدید ہی تباہی محلم پنچانا شروع کر دی ایراک کی بہت بڑی ہائی وے پر ہزاروں سیویلینز کو مار دیا گیا جن پر ان کے تیاروں نے اور ان کی زمینی فوج نے چاروں اطراف سے جو ہے وہ حملہ کیا بچے عورتیں بوڑے سبی کے سبی جو ہے وہ وہاں پر خلاق ہو گئے اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا گیا کئی عورتوں کو ریپ کیا گیا اور بہت ہی برا حال کیا گیا کہ وہ اس کو ڈیتھ روڈ کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا اسی وجہ سے فلسطین کے پان لاکھ اور جو تھے شہری جو کہ سعودی ریبیا اور قویت اور دیگر علاقوں میں رہتے تھے ان کو فوری طور پر لیبنان اور شام میں دکیل دیا گیا امریکی اور برطانوی تیاروں نے وہاں پر چن چن کا ٹھکانوں پر جو ہے حملے کیے دفاتر سکول اور سبتال کسی کو نہیں چھوڑا اور عراق کی جو بربادی ہے اس میں بے انتہا حصہ ڈالا امریکہ نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا اس جنگ پاہ تقریباً ایک سٹھ بلین ڈالر خرچ ہوئے لیکن اس کا سارا کیا سارا خرچہ کوئی سعودی ریبیا جرمنی جاپان اور بقائے بقائے جو ممالک ہیں انہوں نے ادا کیا اور کئی ممالک ایسے تھے جن سے بہت زیادہ رقم لی گئی اور ان کی اکانومیز جو ہے وہ بیٹھ گئی عالمی سطح پر بڑا را سبنشیات کا جو ہے وہ بہت چچا ہوا امریکی چینل سین این کو بڑی زبردست مقبولیت حاصل ہوئی اس جنگ میں عراق برباد ہو کر رہ گیا عراق کو بڑے ہی ٹیکنکل طریقے سے برباد کیا گیا عورتیں اغوا کی گئی بچوں کو مارا گیا اور کیونکہ وہ جنگ ہار چکے تھے اس لیے ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ برباد کرنے کا بربور موسیقی